موسیقی گریٹر ہیدر آباد موسپل کارپریشن کی عوام کو وہاں کے تمام اوٹرز کو رائے دہندگان کو اپنی جانب سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پولنگ کے دن نکل کر اپنے اپنے اوٹ کا استعمال کیا باوجود اس کے کہ ابھی بھی پورے ملک میں اور ہر جگہ پر کرونا وائرس چل رہا ہے اور اگر پولنگ پرسنٹیج میں اور اضافہ ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا مگر جنہوں نے نکلا اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور کیونکہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کرنے کا اور جو عوام کو ایک موقع ملتا ہے پانچ سال میں ایک مرتبہ اپنے اوٹ کو دالنے کا انہوں نے اس کا استعمال کیا دوسری جانب میں ساتھی ساتھ ہمارے پاٹی کے تمام ممبرز کا اراکین کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑی محنت اور جستجون ہونے کی اور ساتھی ساتھ جو چموالیس بلدیا کے کارپریٹرز اور ڈیویجنز پر منجلس کے امیدواروں کامے ملی میں وہاں کے تمام موٹرز کو راہ دہنگاند کو وہاں کے بزرگوں کو عزتدار ما اور بہنوں کو غیور نوجوانوں کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ ایم آئی ایم کی جو کامیابی ہوئی ہے پانچ سال پہلے بھی ہمارے پاس پورٹی فور کارپریٹرز تھے اور جب ہم ساٹھ منسپل وارڈز پر انتخابات میں حصہ لیا تھا اب کے بار ہم نے ففٹی ون منسپل ڈیویجنز پر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا اور اس میں سے ہم نے چموالیس منسپل سیٹس پر کامیابی حاصل کی میں ہمارے تمام پارٹیز کے میلیز کا پارٹی کے برانچ پریزیڈنٹس کا بوت پریزیڈنٹس کا ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ہم تمام نے مل کر ٹیم ورک کی اور نہ صرف الیکشن کیمپین کے دوران بلکہ ایم آئیم پارٹی سال کے بارہ مہینے عوام کے درمیان میں رہتی ہے اور ان کے درمیان میں رہ کر ان کے اچھے میں ان کے برے میں ان کے تکلیف میں ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی ہے اسی لیے کہ ہمارا یہ کانسٹنٹ عوام کے درمیان میں رہنا ان سے ملاقات کرنا عوام کو دستیاب رہنا یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیسیبول رہنا وہ بھی ہماری کامیابی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ساتھی ساتھ جب تین مہینے لوق ڈاؤن تھا اس درمیان میں ایم آئیم پارٹی کی طرف سے لوق ڈاؤن میں غریب عوام کی خدمت کرنا ان میں تمام ریشنڈ کٹس کو ان میں جا کر ان کو پہنچانا گھر تک پیشنٹس جو بیمار پڑ رہے تھے ان کے لیے اسپطال میں انتظام کرنا اور پھر جو حدراباد میں سو سال کے بعد اتنی زیادہ بارش آئی اس دو تین دن کے اندر جو ایم آئیم کے تمام ذمہ داران نے محنت کی اور بعد میں ہم نے ان کو جو ریلیف پہنچایا یقیناً وہ بھی اس میں بہت بڑا رول ادا کیا بہرحال میں تمام اپنے پارٹی کے ذمہ داروں کا اور یہ ہماری کامیابی پوری میں ہمارے پارٹی کے میمبرز کو کریڈ جاتا ہے اور ان تمام وارڈز کے اوٹرز کو کریڈ جاتا ہے ایم آئیم پارٹی نے ففٹی ون ملسپل سیٹس پر کنٹیس کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہیدراباد پارلیمنٹ کونسٹنسی میں ہم نے فٹی فور ڈیویجنز میں سے تھٹی فور پر کنٹیس کیا اور تھٹی تری منسپل وارڈز پر ہم کو کامیابی ملی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہیدراباد پارلیمنٹری سیگمنٹ میں فورٹی فور منسپل ڈیویجنز ہیں جس میں سے ایم آئیم نے تھٹی فور پر کنٹیس کیا اور تھٹی تری پر ہم نے کامیابی حاصل کی یہ پان سال پہلے بھی ایسا ہی تھا دوسرا سکندراباد میں ہم نے بارہ سکندراباد پارلیمنٹ کونسٹنسی میں بارہ منسپل وارڈز میں کنٹیس کیا اور نائن منسپل ڈیویجنز پر نو منسپل ڈیویجنز پر الحمدللہ ہم کو کامیابی ملی ویسے ہی ہم نے تین منسپل وارڈز ملکاجگری پارلیمنٹ سیگمنٹ میں ہم نے انتخابات مصہ لیا ہم کو کامیابی نہیں ملی دو منسپل ڈیویجنز ہم نے چیوڑلا پارلیمنٹ کونسٹنسی میں ہم نے لڑا اور دونوں پر ہم کو کامیابی ملی تو میں پھر سے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے ہم پر بہت بڑا رحم اور کرم کیا اور ہماری پارٹی کو ان غریب عوام کے دعاوں کو خبول کیا اور ہم کو کامیابی سے ہم کی نار کیا ہمارے جو چموالی سیٹ تھے الحمدللہ ہم نے اس کو ریٹین کیا اور جو سات منسپل وارٹس پر ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کے تعلق سے ہم لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے مگر میں نے ہمارے تمام جتنے والے جتنے بھی نئے نو منتخب شدہ یا نیو کارپریٹرز ہیں ان سب سے میں نے بات چیت کی ہے اور ان سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب کل سے آپ لوگ تمام اپنا کام کا آغاز شروع کر دیجئے ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا کلی سے وقت شروع ہوتا ہے اور ساتھ کے ساتھ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ تمام کو کہ پرانا پل ڈیویجن سے راج موہن چوہتی مرتبہ ایم آئیم پارٹی کے منسپل کارپریٹر کے طور پر جیتے ہیں کاروان سے ہم نے سومی یادف کو ٹکٹ دیا تھا راجنر یادف صاحب کی جگہ پر ان کو کامیابی ملی تو یہ ہماری پرفارمنس تھا جس کو ہم میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مطمئن ہوں اور ہمارا جو اگر آپ بولیں گے کہ سٹرائک ریٹ ہے ففٹی ون منسپل وارڈز میں یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین سٹرائک ریٹ رہا ہے اب آپ کا جو بنیادی سوال ہوگا کہ بی جے پی بھی جیتی یقیناً بی جے پی جیتی ہے اور یہ عوام کا فیصلہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جمہوری طریقے سے بی جے پی سے مخابلہ کریں گے اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ان کی بڑھتے ہوئے کامیابی کے خدم کو انشاءاللہ ہدر آباد کی عوام بلکہ پورے تلنگانہ کی عوام اس کو روکے گی اور مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ تلنگانہ میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہوتااللہ یہ بی جے پی کی جو کامیابی ہے وقتیہ کامیابی ہے یہ اس وقت تک اتنی کامیابیاں ان کو نہیں ملیں گی اور مجھے عوام کا فیصلہ ہے ہم ہماری کیا بولنا چاہئے ہماری خواہش کے برقس فیصلہ آیا بی جے پی کے حد تک مگر ام آئیم پارٹی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمام بڑی محنت کی ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور حدر آباد کی عوام نے ہم کو دیا ہے شکریہ